مخترم ناظرین ہمارا چینل حدیث آفتا ڈیل ایک خالص اسلامی مذہبی چینل ہے جس میں فرقہ ورانہ اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر سادہ اسلامی معلومات اور فکھی مسائل کو عام فہم انداز میں پیش کیا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو میں موجود دائم طرف سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں مکمل لہنمائی ملتی رہے شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض قوال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن مجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقع صدق اللہ الرجیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من السلاة الرزوان اللہ والوقت الاخر احفر اللہ رواہ ترمزی اوکم آقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے بشک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے فرمایا نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نماز جو اب اول وقت میں پڑی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث ہے اور وہ نماز جو آخر وقت میں پڑی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے محسلم ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ کی تعریف کیا ہے اور پانچ وقت کی نمازوں میں کتنی سنتیں موقعہ ہیں اور کتنی غیر موقعہ ہیں تیسری بات یہ کہ ان سنتوں کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ان سنت موقعہ پڑھنے کی جو ہے سواب کتنا ہے فضیلت کتنی ہے اور سنت غیر موقعہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے سنت موقعہ غیر موقعہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر تعقید رمایہ پڑھنے میں جو آپ تعقیدن پڑھتے رہے کبھی آپ نے چھوڑی نہیں وہ سنت موقعہ ہے یعنی موقعہ تعقید سے ہے مصرحیہ کہ وہ سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیسی کے ساتھ ادا کی ہیں انہیں سنت موقعہ کہا جاتا ہے اور وہ سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمائی ہیں کبھی چھوڑ دی ہیں انہیں غیر موقعہ کہا جاتا ہے تو پانچ وقت کی نمازوں میں بارہ سنت موقعہ ہیں یعنی فجر کی دو سنتیں فجر کی نماز کی دو سنتیں یہ موقعہ ہیں زہر کی نماز کی چار سنتیں نماز سے پہلے اور دو سنتیں نماز کے بعد چھے سنتیں یہ موقعہ ہیں اس دونوں آپ مل کر آٹھ سنتیں ہوں گی اس کے بعد مغرب کی نماز جو تین فردہ فرائز کے بعد دو سنتیں ہیں وہ موقعہ ہیں دس ہو گئے اس کے بعد اشارہ کی جماعت کے بعد یہ دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ معقدہ ہیں یہ کن بارہ سنتیں معقدہ ہیں پانچ وقت کی نمازوں میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ان بارہ سنتوں کو پڑھے گا یعنی سنتیں چھوڑے گا نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو آدمی دن بھار میں جو پانچ نمازوں کی بارہ سنتیں ہیں انہیں چھوڑے گا نہیں اچھی طرح سے نماز پڑھے گا خوشیو خضور سے نماز پڑھے گا اور ان سنتوں کو بھی ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کاملہ سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ جو سنتیں غیر وہ اقدام وہ کونسی ہیں اصر کی نماز سے پہلے چار سنتیں یہ غیر موقع ہیں عشاء کی نماز سے پہلے جماعت جماعت سے پہلے چار سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ غیر موقع ہیں غیر موقع سنتوں کو پڑھنے کا حکم یہ ہے اگر کئی آدمی ان سنتوں کو پڑھ لے گا اسے بہت زیادہ اسے بہت زیادہ خدیدت سواب حاصل ہوگا اگر چھوڑ دے گا تو گناہ نہیں ہے یہ غیر موقع سنتوں کو پڑھنے کی یعنی کہ یہ طریقہ ہے یا یہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کئی آدمی اثر کی پہلے جماعت سے پہلے کی چار سنتیں پڑھے گا اس کو بہت زیادہ سواب ملے گا اور جو عشاء کی نماز سے جماعت سے پہلے چار سنتیں پڑھے وہ بہت زیادہ سواب حاصل ہوگا اگر نہیں پڑھے گا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا اب مسئلہ کی بات یہ ہے کہ سنت موقع دا اور غیر موقع دا کیسے پڑھی جائیں گی جو غیر موقع دا اس میں یہ ہے کہ آدمی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ الحمدللہ پڑھ کے صورت ملائے گا یعنی غیر موقع دا جو ہیں اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پڑھے گا یعنی پہلی رکعت میں بھی ایسے دوسری رکعت میں بھی ایسے یعنی دوسری رکعت میں علام شریف پڑھنے کے بعد صورت ملائے گا اس کے بعد وہ اتہی آدمی بیٹھ جائے گا اتہی آدمی وہ تشہد پڑھے گا اتہی آدمی بیٹھ سلامات تو یہ بات ہو اس کے بعد دور پاک پڑھے گا صورت ابراہیمی اس کے بعد وہ دعا پڑھے گا مجھے سلام نہیں پھیلے گا پھر دوسری رکعت گری کھڑا ہو جائے گا یعنی یہ سنت غیر موقع پڑھنے کا طریقہ ہے کہ تشہد کے بعد وہ درود پاک بھی پڑھے گا دعا بھی پڑھے گا مگر سنت موقع پڑھے گا صرف تشہد پڑھے گا اس کے بعد وہ چاروں رکعتوں میں جیسے یہاں میں ارس کیا ہے صورت ملائے گا یہ صورت ملائے گا چاروں رکعتوں میں یہ دونوں میں ہے موقدہ غیر وہ دونوں میں ہے کہ چاری رکھاتیں بھری پڑے گا عرب شریف بار صورت ملائے گا موقدہ مغیر موقدہ میں فرق صرف یہ ہے کہ اتحیات میں سنت موقدہ میں وہ تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور سنت غیر موقدہ میں وہ درود پارک پڑے گا اور دعا بھی پڑے گا پھر سلام کر دے گا یعنی یہ پڑھنے کا طریقہ ہے اب مسئلہ کی بات یہ ہے اگر کسی آرمی کی فجر کی پہلے دو سنتیں قضا ہو جائیں یعنی وہ اس وقت مسئل میں آیا جبکہ جماعت کری ہو چکی تھی اب وہ کیا کرے اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے یہ آدمی دو رکعت سنتیں جو ہیں وہ پڑھ لے اندہ باب المسجد یعنی اگر کمرے میں جماعت ہو رہی ہے وہ سہن میں پڑھ لے اس کے بعد اسے یقین ہے کہ میں جماعت کو پاروں گا تو وہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریف ہو جائے ایک کو تو یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جماعت میں شریف ہو جائے اور فجر کی دو سنتیں سور نگلنے کے بعد پڑھ لے یا وہ نہ پڑھے ان دونوں قول ہیں اور اس میں تین تین طریقے ہو گئے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے یقین ہے کہ میں دو سنتیں فجر کی پڑھنے کے بعد جماعت کے شریف ہو جاؤں گا تو سنتیں پہلے پڑھے بعد میں جماعت شریف ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سنتوں کو سور نگلنے کے بعد پڑھے تیسرا قول یہ نہ بھی پڑھے کیونکہ سنتیں قضاء ہو گئی ہیں اب ان کی ان کی ادا ادایتی نہیں ہے تین قول جس طرح بھی چاہے ان کر سکتا ہے اگر اس کی فجر کی جماعت فوت ہو چکی ہے سوتا رہا تو اس نے اب اپنی نماز جو قضاء کرے گا تو دو سنتیں بھی ساتھ ہی پڑھے گا یعنی دو سنتیں فجر سنتیں اس بار دو فرض یہ نماز فجر کے قضاء ہو گئی اگر بقیہ نماز میں ہی ہے کہ اس سنتیں نہیں پڑھے گا بلکہ فرائض پڑھے گا یعنی اس کی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں ایک یا پانچ ہیں دس ہیں پدرہ ہیں یا کئی سال کی نمازیں ہیں جب ان کی ادایگی کرے گا تو فرائض پڑھے گا یا بچر پڑھے گا مگر یہ جو مثلا آج کی نماز قضاء ہو گئی اس کی فجر کی تو دو سنتیں پڑھے گا اور دو سن بھی پڑھے گا دوسرا مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کی زہر کی پہلی چار سنتیں یعنی اس نے نہیں پڑھی تو جماعت کھڑی ہو گی اب ان کو جماعت کے بعد وہ کیسے پڑھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو طریقے ہیں کہ جماعت کے بعد وہ پہلے چار سنتیں پڑھے بعد میں دو سنتیں پڑھے دوسرا قورت یہ ہے کہ پہلے دو سنتیں پڑھے بعد میں چار سنتیں جو پشلی چھوڑ گئے ہیں وہ پڑھے اسی میں زیادہ احتیاط ہے کہ جماعت کے بعد جب وہ سنتیں پڑھے گا تو پہلے دو سنتیں پڑھے گا ترتیب جیسے ہے اس کے بعد چار سنتیں پڑھے گا اب اثر کی نماز کی جو پہلی چار سنتیں غیر موقدہ ہیں ان کی فضیلت کیا ہے تو حدیشری میں آتا ہے دعا طرف شرصہ رحم حرمائے جو کہ اثر کی نماز کی پہلی چار سنتیں تعقید یعنی کہ التلام کے ساتھ پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں ہے جو کہ بھی چھوڑنے کوئی پڑھ لے محرم جو اثر مستقل پڑھے گا اس میں آتا طرف شرصہ رحم حرمائے حدیشری میں آتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم شرصہ رحم فرمائے جو اثر کی نماز کی پہلی چار سنتیں غیر موقدہ دا کرتا ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس میں رحمت کا رفض آیا ہے رحم اللہ عمران تو اس بات کا تقالہ کرتا ہے کہ اثر کی نماز کی پہلی جو جو جا سنتے غیر مقدم کو پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے کوئی معین فضیلت بیان نہیں کی گئی بلکہ یہ بتایا گیا اللہ اکرام اس پر رحم فرمائے گا رحمت یعنی اسے ڈھام لے گی اللہ کی رحمت میں مستحق ہے جو آدمی اثر کی نماز کی پہلی چار سنتے غیر مقدم کرتا ہے اتنے یعنی رحمت کا لفظ بہت وسیع ہے کوئی حض مقرر نہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اسے تر یہاں رحمت کا لفظ بیان کیا گیا رحم اللہ عمران صلی اللہ عربان قبل الاصر جو آدمی اثر کی نماز کی پہلی چار سنتے بہت طرح لفظ رحم فرمائے اور مغرب کے بعد جو چھے نفر پڑے جاتے ہیں صلی اللہ عربان جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں حدیش میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بارہ سال کی نماز کا سواب عطا فرمائیں گے جو آدمی مغرب کی نماز کی علائقی کے بعد چھے نفر پڑتا ہے دو دو کر کے یعنی بارہ سال کی نماز کا سواب ملے گا دیکھیں گے چھے رکاتی جوانے پر اس کی اتنی فضیلت ہے اور مسئلہ کی بات یہ ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ سنتیں اور نوافر گھر میں بڑھنے جائیں اس لئے میں آتا ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھر میں اللہ کی عبارت سننن چاہیے اللہ کا ذکر ہونن چاہیے نوافر پڑھے جانے چاہیے قرآن پاک کی طلابات اور ذکر اذکار ہو یعنی اس مقصدی ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنانے کے مقصدی ہے کہ گھروں میں اللہ کی عبارت سننی چاہیے تاہیے گھر آباد و شاد لیں مگر رومایہ کا مسئل ہے جو آدمی جماعت سے نماز پڑھنے گی مسئل میں گیا اگر اس یقین ہے کہ میں اس نماز کے سنتے سنتا نوافر پڑھ لوں گا تو پڑھ لے اگر اس سے یہ شک ہو کہ میں جاؤں گا کوئی کام نہیں کرائے گا پڑھوں یا نہ پڑھوں تو مسئل پڑھ لے توبی جائز ہے بہنال یہ نماز کے سنتا کا بیان ہے الگر دعائی مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے میں توفیق تاہمائے خاتم ایمان تاہمائے امارینہ ازل براہ مبین